چندگر نگم بننے کے بعد کبھی پروپرڈی ٹیکس تو کبھی پیڈ پارکنگ اور کبھی دوسرے ٹیکس آم جنتا پر ٹھوکے جا رہے ہیں لیکن سوال پیدا ہوتا ہے پیڈ پارکنگ کا جس کو لے کر شہر میں کئی بار پردرشن ہوئے تو کئی بار لوگوں کی اروت کا سامنا کرنا پڑا نگم کو اس کے بعد چندگر پرشاشن کو کئی بار پیڈ پارکنگ بند کرنی پڑی تو کئی بار پارکنگ کی قیمتیں گھٹانی پڑی حال ہی میں نگر نگم نے اب اعلانتے مالز وے دوسرے مالز کے باہر بھی گرہاکوں پر پیڈ پارکنگ کے ریٹ بڑھا دیے ہیں جبکہ اندر اور باہر کے ریٹس کو برابر کر دیا ہے کوئی بھی اسے جائج نہیں بتا رہا جہاں باہر گاڑی بارش وے دھوپ میں خراب ہوتی ہے وہیں اندر کھڑی گاڑی شرکشت رہتی ہے اسی سندرب میں ارث پرکاش کی ٹیم ویبین مالز میں جا کر پارکنگ میں وہاں کھڑے کرنے والے لوگوں سے جان رہی ہیں آخر بڑی قیمتوں پر ان کا کیا کہنا ہے نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ارث پرکاش نیوز میں ہوں کنشک اور اس سمیں میں کھڑا ہوں چنڈگر کے الانٹے مال کے باہر اور جیسا کی ایم سی کی مانے اگر ہم تو الانٹے مال اور پکارڈلی مال کے باہر کے جو پارکنگ ہے اس کے ریٹس جو ہیں پھر سے ریوائز کیے گئے ہیں جہاں گاڑیاں پہلے چالیس روپے دیتی تھی اگر چار گھنٹے سے اوپر یہاں ایک گاڑی کھڑی ہوتی ہے تو اس کو اسی روپے دینے پڑیں گے اور بائک کی بات کریں تو اسے بیس روپے دیتے ہیں اور اگر چار گھنٹے سے اوپر ہوں تو اسے چالیس روپے تک دینے پڑیں گے باقی پارکنگ سے اگر چنڈگر میں بات کریں تو دس اور پانچ روپے ریٹ ہے اور اگر زیادہ سے زیادہ ہو جائے تو وہ بیس یا تیس روپے جاتا ہے تو آئیے جانتے ہیں یہاں کے لوگوں سے کی ان کو کیا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بڑھتے ریٹس کے ساتھ آپ کا نام بھوپندر سنگھ بھوپندر جی ابھی ایک نیا رول نکلا ہے کہ جو مالز کے بار کی پارکنگ ہوتی ہے وہ اس کا پہلے ہی ڈبل چارج ہے اور اب رول نکنا ہے کہ چار گھنٹے سے زیادہ اگر گاڑی باہر آپ کی رکھی جائے گی یا کھڑی ہوئی گی تو اس کا چارج جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گا اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے سر اس کے لیے یہ مال نے خود اپنی پارکنگ بنائی ہے جو وہ تو جو چارج کر رہے ہیں وہ تو ان کا اپنا ہے یہ تو مسپل کارپریشن کی پارکنگ ہے مسپل کارپریشن کا نیچرل ریٹ رہنا چاہیے نا جو ہر ایک پارکنگ میں مسپل کارپریشن کا دس ارپے ہے تو یہاں آلیڈی اپا اتنا چارج کر رہے ہیں اس کو پھر دوبارہ یہ تو سرہ سر گنڈا گردی ہے آپ کا نام سکویر سنگ سکویر جی پارکنگ چارجز کی جیسے بات کی جائیں اگر مالز کے باہر جو پارکنگ ہے وہ پہلے ہی ڈبل ریٹ پہ ہے اور اب اگر کچھ گھنٹوں سے زیادہ اگر گاڑی یہاں پہ لگتی ہے تو اس کے ریٹ پھر سے اگر اس سے ڈبل ریٹ کے بھی ڈبل لگیں گے تو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے یہ تو سرے ہم گلت کر رہے ہیں اگر کوئی جیسے گریب بند ہے جس کے پاس کسٹوں پہ بائیک لی ہو اگر ہماری جیسے لگائے جائے لینٹے مال میں جیسے ہم کام کرتے ہیں تو اس میں سیلزمن کی کتنی سیلری دیتے ہیں فریش رہے ہوں تو دس سیار سیلری ہوتی ہے دس سیار میں سے اگر ہم چالیس روے ہر روز ادھر آ کے دیں آپ کہتے ہوئی جیسے انہوں نے رول نکالا ہے چار گھنٹے سے اوپر بائیک یہاں پہ پارکنگ میں لگے گی تو آپ یہ دیکھئے کہ چار گھنٹے سے اوپر پارکنگ لگی یہ دن کا چالیس روے ہوا تو مہینے کے حساب سے آدھی سیلری ہماری اس میں نکل گئی ہم کیا کھائیں گے اور کیا کمائیں گے اور کیا کریں گے آپ کا نام بتا ماندیپکور اوپلیسی ہاں پہ سب پیزی رہتے ہیں کوئی یہاں کا رہنے اللہ نہیں ہے اور وہ کمانے کے لیے یہاں پر آتے ہیں اگر وہ یہاں کی پارکنگ اتنے پیسے دیں گے تو وہ اپنی پاکٹ میں کیا رکھیں گے وہ کھائیں گے کیا وہ دیں گے کہ اپنی پیملی کو وہ کس لیے آ رہی ہیں تو بہت غلط بات ہے نا کہ ایک تو ان کے پارکنگ بائک کے چارجز ان کے ٹوانٹی روپیس ہے تو گاڑی کے تو ابلی سی پیپٹی پر ہنڈرٹ ہوں گے آپ کا نام میرے نام گرمیس سنگ میں گرداسپور سے آیا ہوں جہاں چندی گاڑ میں ہیلٹا مولڈ میں جہاں ہمیں نے گڑی کھلا رہی ہے جہاں چالی روپیے پارکنگ کے زیادہ لگ رہے ہیں چارجز جب چار گھنٹے سے بعد اسی کر دیں گے جہاں تو آپ تو چلو آپ کا ویسے یہاں پر روز آنا ہے کہ مہینے میں کتنی بار آتے ہیں کبھی بار آتے ہیں کبھی بار آتے ہیں ہم پر نجائز کرتے ہیں چالی نجائز ہے نجائز نہیں ہے نجائز ہے کسی کو لوٹنے کی شادیش ہوتی ہے جیسے دیکھو ہم وہاں اپنے گرداسپور میں پارکنگ کے داثر پر چو بھی گھنٹے کے دیتے ہیں جہاں تو چالی روز آنا ہے چار گھنٹے کے داسپور پر گھنٹے پر گھنٹے لگ گیا تو دو سو چالی سفر ڈالیں گے ہمیں سر آپ کا نام جدجیت سر یہ جو چندگر میں مالس کے آس پاس پارکنگ کے ریٹ بڑھائے جا رہے ہیں اس کے اوپر آپ کیا کہنا کہیں گے جیسے کارس کا ریٹ فورٹی ہو چکا ہے چار گھنٹے بعد اس کو ڈبل کر دیا جاتا ہے چاہے آپ پانچ منٹ بھی لیٹ ہے اس کے لیے بھی ریٹ کو ڈبل کر دیا جاتا ہے بائکس وغیرہ ہے ان کے ٹونٹی ہیں کئی ایریے میں ٹین فائیو ایسے کچھ لیتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کا اوپینین کیا رہے گا کہ ان کو ریوائز کرنا چاہیے ابھی آم آدمی کی پاکٹ پر پہلے بہت برڈن ہے تو اسی لیے سرکار کو اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے آپ کا نام سر جائپال چہان آپ چندگر سنگھ نہیں سر میں ویسے بیسے کے لیے باہر چھے ہوں کہیں سے اور میں رہ چندگر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ اگر آپ پارکنگ کی بات کریں اپنے مال کے باہر گاڑی لگائی ہے اپنی تو آپ نے چارج یہاں پہ کتنا دیا ہے سر وہاں یہاں پہ جو لے رہے ہیں یہ فوٹی روپیز لے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کئی بھی کسی بھی پارکنگ میں چلے جاؤ کہیں بھی چلے جاؤ چندگر محالی کہیں پہ بھی چلے جاؤ وہاں پہ دس روپی ہیں تو یہاں پہ چالیس روپی چارج کر رہے ہیں یہ تو آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے بلکل غلط ہو رہا ہے جی ٹھیک نہیں ہے یہ بلکل غلط ہے آپ کا نام میرا نام دیپ گل ہے تو آپ نے یہاں پہ پارکنگ کے یہاں پہ لی جا رہی ہے یہ مالز کے بار وہ زیادہ ہے اور اس سے پروبلمز ہو ہیں وہ آمد میں وہ کیا کہہ رہی ہیں یہ پروبلم ماہری یہ کافی فیس کرنی بڑھ رہی ہے پروبلم تو اور اس کا ریٹ دگنا ہو جاتا اگر چار گھنٹے سے زیادہ یہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں تو یہ چاڑی سے اسی ہو جاتے ہیں تو پارکنگ تو ایک فکس ریٹ ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ بارہ گھنٹے جو بھی ایک فکس ریٹ ہونا چاہیے بھی یہ نہیں اور یہاں پہ چار گھنٹے سے زیادہ وہ یہاں پہ کھڑی کر کے چلے جاتے ہیں اور ان کو ٹائم لگ جاتا ہے اگر مووی دیکھنے چلے جاتا ہے بندہ تو آ کے دیکھتے ہیں کہ اور چارج دو تو تھوڑی پروبلم ہوتی ہے جی بلکل یہ تھی رائے یہاں پہ ہمارے چنڈگر کے لوگوں کی کہ وہ کیا سوچتے ہیں پارکنگ کو لے کر کیا اس کے پرائز جو ہیں وہ بڑھنے چاہیے یا نہیں کامرمن راحل تیواری کے ساتھ میں کنشک ارث پرکاش نیوز تازہ اپ ڈیٹس کے لیے ارث پرکاش ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں